اللہ بچائے جب گجی پیدا ہو جاتی ہے ٹیڑ پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا خاصا بڑا لکھا عالم جو ہے اللہ بچائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو ٹیڑ سے بچائے اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی زبردست دعا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو علم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں جب ایک کچھ ٹیڑ نہ پیدا ہو جائے کہیں اللہ بچائے جو ٹیڑ پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا خاص چھبلہ آدمی جو ہے وہ گمراہی کے راستے میں پڑ جاتا ہے دارلوم دیوبند کے فارغ تحصیل عالم کہاں کہ دارلوم دیوبند سب سے بڑی ہماری اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز وہاں کے عالم ہیں اللہ بچائے اللہ بچائے ٹیڑ پیدا ہوئی عیسائی ہو گئے عیسائیوں کے مبلغ بن گئے اللہ بچائے تو اللہ تعالی حبادت فرمائے جب ٹیڑ پیدا ہوتی ہے تو ٹیڑ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے ایک دو مثالیں نہیں ہیں بہت سی مثالیں ہیں اچھے بھلے آدمی تھے علم بھی مستحقم تھا لیکن اللہ بچائے ٹیڑ پیدا ہو گئی وہ ٹیڑ کہیں سے کہیں لے گئی ہمارے حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے روح فرمایا کرتے تھے کہ جب ٹرین ہوتی ہے ٹرین کی لائن ہوتی ہے ٹرین کی لائنیں جب جدہ ہوتی ہیں دیکھا نا منظر وہ کہ جہاں ٹرین کی لائنیں جو ہے پٹڑی وہ جدہ ہو رہی ہوتی ہے ایک لاہور جا رہی ہے ایک کوٹر جا رہی ہے جہاں جدہ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں دونوں لائنوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے ایک انچ کا بھی نہیں ہوتا آدھی انچ کا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس پر چلتا جاتا ہے تو آگے جا کے میلوں کا سیکھڑ میل کا فرق پڑھ جاتا ہے تو یہ ٹیڑ اگر تھوڑی سی بھی ہو تو وہ تھوڑی سی ٹیڑ بھی کسی وقت انسان کو گمراہی کے بڑے توفان میں مبتلا کر سکتی اللہ بچائے تو اس لئے بزرگوں نے فرمایا اور یہ بات بڑی کام کی یاد رکھنے کی ہے کہ اپنی ایک تو صحبت صحیح رکھو اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنی دین کی سمجھ حاصل کرنا اس کے لئے جو اجمالی طور پر جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ متبع سنت ہیں الحمدللہ اور الحمدللہ دین کی فہم رکھتے ہیں اور اہلِ علم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے تو بس وہاں بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو اب ادھر ادھر نہ بھاگو پالوہ صاحب فلاں صاحب کا بڑا زبردست آج کلچرچہ ہے اور فلاں صاحب جو ہیں ان کے ہاں در سے قرآن بڑا زبردست ہوتا ہے اور مخلوق جمع ہوتی ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے لوگ اچھا بھی ذرہا ہم بھی جا کے دیکھیں اب ان کو بھی دیکھنے کے لئے پہنچ گئے اب وہاں جو لوگ جمع ہیں بیچارے وہ ان کی زبان کے فساحت و بلاغت سے ان کی طرز تکلم سے ان کے متاثر ہیں لوگ بیٹھے ہوئے سردھن رہے ہیں ان کی باتوں پر اب کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک غلط ہیں اسے جانسنے کا نہ ان کو بتا نہ ان کو بتا نہ تھی جائے کہ وہاں جا کر ایک ٹیڑ پہلا ہو گئی بھئی یہاں تو بڑا مزا آتا ہے یہاں پر پبلک آتی ہے اور بڑا مزا آتا ہے یار ہم تو غلط جگہ چلے گئے تھے تو کیا ہوا پٹڑی بدل گئی لائن تبدیل ہو گئی اب وہاں کی باتیں لگنے لگیں دل میں تو کیا ہوا کہ وہ ٹیڑ ہوتے 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 کہاں سے کہاں پہل گئی اس لئے بزرگوں نے فرمایا یک در گیر وہ ملکم گیر ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو ابھی نہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہا گیا یہاں تک کیس یہ کہا ہے کہ جب آدمی کسی شیخ سے اس کا اصلاحی تعلق ہو جائے بیعت ہو جائے تو کسی دوسرے کی مجلسوں میں جانا بھی کچھ اچھا نہیں چلا جائے چلو کل بات نہیں کبھی چلا جائے گناہ جائز کام نہیں ہے اگر دوسرا بھی متعبی سنت ہے سب کچھ ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا فائدہ اسی جگہ ہوگا جہاں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا ہے فائدہ وہیں ہوگا اسی جگہ ہوگا اس کو کہتے ہیں تصبف کی اسطلاح میں توحید مطلب توحید مطلب کہ جس سے تعلق ہوا بس وہ اس سے جڑے رہا ہو ہاں جڑنے سے پہلے یہ تحقیق کر لو کہ بھئی متعبی سنت ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے ہیں کسی اللہ والے نے ان کو اس بات کا مجاز بنایا ہے اور عام ان کا طرز عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے علماء اہل اللہ ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں یہ اتمنان پہلے کر لو جب کر لیا تو بس یک درگین و محکم گیر اب ایک درگ کو پکڑے کے بیٹھو اسی کو مضبوطی سے تھامو ادھر ادھر جاؤگے تشویش پیدا ہوگی مزاج جو میں فرق ہوتا ہے ذوخ میں فرق ہوتا ہے تو اس لیے یعنی اہل حق علماء کے بارے میں بھی اہل حق اہل اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھئی بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ایک جگہ پکڑ لو بس وہ کافی ہے تو جب اہل حق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو آپ مزاج چکھنے کے لیے اگر اہل باطل کے پاس جائیں کہ بھئی وہاں دیکھیں کیا وہ بڑا آج کل شورہ ہے یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی کچھ شخص مشہور ہو جاتا ہے میں کسی کے مذہب مت نہیں کر رہا لیکن مشہور ہو گئے اب اس کا بس منظر کیا ہے اس کا علمی مقام کیا ہے اس کا ذہنی جکاؤ کیا ہے اس سے بینیاز ہو کے یہ مخلوق کچا رہی ہے بہت اس کے پیچھے چلو ہم بھی چلیں تو خوب سمجھ لو یہ بات بڑی اہم بات ارز کر رہا ہوں کہ محض عام لوگوں کا کسی جگہ پر بڑا زیادہ رجوع ہونا یہ جو ہے وہ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے وہ کسی تک کی ہو جائے ہمارے حضرات نے فرمایا کہ ایک شہرت وہ ہے جو عام لوگوں میں ہوئی عمام میں ہوئی کسی کی عمام کل انعام ان میں ہو گئی شہرت یہ بڑے اچھے مقرر ہیں یہ بڑی بہترین بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ علماء میں کل خاص اس کا ذکر فکر نہیں تو جو شہرت عوام سے آتی ہے اور پھر افتر چل کے علماء تک بھی پہنچ جاتی اچھا بھئی لوگ پرن کرتے ہیں چلو بھئی ہم بھی کچھ نہیں کہتے بغیرہ تو یہ کچھ علامت نہیں ہوتی حقانیت حقانیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اصل جو شہرت ہے یا اصل مقبولیت ہے وہ پہلے اہل علم میں ہو اہل اللہ میں ہو ان کے ذریعے پھر نوام کے اندر آئے تو جہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بہت بڑا مجمع جاتا ہے تمہیں مجمع کا جانا یہ حقانیت کی علامت نہیں یہ دیکھو کہ اہل اللہ اہل علم بحیثت مجموعی اسے پسند کرتے ہیں تو میرے بھائیو ارض کرنا کا منشہ یہ تھا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے دل میں ٹیڑ پیدا ہو جاتا رب بنا لا تو ذکلو بنا تو یہ دعا اس لئے سکھائی گئی ہے کہ کہیں ٹیڑ نہ ہو جائے پیدا اور ٹیڑ ہوتی ہے دو قسم کی کہ ٹیڑ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے جس کا وہ تو ہے فکری ٹیڑ سمجھ کی ٹیڑ سمجھ کی کجی کج فہمی اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ٹیڑ پیدا ہو اس لئے کہا گیا کہ بھائی ادھر ادھر زیادہ نہ جائے کرو کتابیں بھی پڑھو تو یہ سوچ کے بھائی اچھا خاصا آدمی ہے اور وہ پورا علم نہیں رکھتا رسوخ فی العلم نہیں ہے اور اس قرآن پڑتا ہے اچانک یہ بھی فلاں مصنف ہیں ان کے بارے میں بہت لوگوں کے اندر ان کی شورت ہے کہ یہ بہت عالق قسم کی باتیں کرتے ہیں تو چلے دیکھے تو صحیح اب دیکھے تو صحیح کرنے میں عقل ہے نہیں سمجھ ہے نہیں تمیز ہے نہیں علم ہے نہیں اب وہاں دل لبھا گیا ان کا کوئی جملہ ان کا کوئی فکرہ جو ہے وہ دل لبھا گیا دل لبھانے کے بارے کیا ہے لائن ٹیڑی ہو گئے اور آگے جاگے بتانی کہاں سے کہاں پہنچے گا علیہ وآلہ تو یہ ذائقے چکھنے والی بات نہیں آیا کہ آج اس کا ذائقہ چکھتا کل کو دوسرا ذائقہ چکھتا ارے ایک مرتبہ اچھی طرح تحقیق کر کے دیکھ لو کون اللہ والا ہے اور کون صحیح علم رکھتا ہے کون کو تمہیں راستہ بتا سکتا ہے ایک مرتبہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لو اس کے بعد ادھو در جانے سے پرہیز کرو نہ ان کی کتابیں پڑھو نہ ان کے درس میں جاؤ نہ ان کے حلقوں میں جاؤ کسی اور کے تاکہ یک سوئی کے ساتھ تم دین کے راستے پر چلتے رہو یہ قرآن کہتا ہے مختلف راستوں کی پیچھے مجھ جاؤ تو تمہارے راستہ پر گم ہی ہو جائے گا بھول جاؤ گے کہاں کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو فکری گمراہی فکری کجی اس سے بچنے کے لیے یہ عمل کرے اور دعا ہر وقت مانگے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ادھر دیتنا